اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ہوم میڈ نہاری مسالہ بہت ہی خوشبودار بن کر یہ مسالہ تیار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہوم میڈ نہاری مسالے کو بنا کر آپ سٹور کر سکتے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں ہوم میڈ نہاری مسالے کو کس طرح سے بنا کر تیار کرنا ہے تو یہاں لیے ہم نے سب سے پہلے سابود کھڑے مسالے 3 ٹی بل اسپون سابود دھنیا لیا ہے 3 ٹی بل اسپون سو آف لیے اور 2 ڈا ہاف ٹی بل اسپون ہم نے سپیز زیرہ لیا ہے چار سے پانچ بڑی لائچی دو سے تین لیے بادیان کے پھول دس سے بارہ لیے سب کے دلائچی ون ٹی سپون کالی مرش لیے اور دس سے پندرہ لائنگ لیے دو بڑے بڑے پیس ہم نے لیے ہیں دالچینی کی لکڑی اور یہاں لیا ہے جاویتری ایک چھوٹا سا پھول لیا ہے بہت زیادہ کونٹریٹی میں آپ کو جائفل اور جاویتری نہیں ڈالنا ہے اور کم کونٹریٹی میں استعمال کرنا ہے جائفل بڑے پیس تھا بڑا سا سائز تو میں نے اس کا صاف کر لیا ہے اور نہاری کا جو مین انگیریٹ ہوتا ہے خاص جو مسالہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیپلی تو یہاں پر میں نے لیے سات سے آٹھ پیس بڑے بڑے سائز کے اگر چھوٹی ہیں تو آپ دس سے بارہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ بڑا سائز تھا تو میں نے یہاں سات سے آٹھ لیے ہیں یہ آپ کو پنساری کی دکان پر آرام سے مل جائے گا آپ بولیں گے پیپلی تو آپ کو پنساری کی دکان پر یہ ازی مل جاتا ہے تو اس مسالے کو ہم سائٹ میں رکھیں گے اب یہاں پاورڈر مسالے لیے ہیں تو سالٹ لیا ہے میں نے ٹو ٹی اسپون اور ٹو ٹی اسپون لیے ریگلر والی تیز والی مرش ون ٹی اسپون ہلدی پاورڈر لیا ہے اور ٹو ٹی اسپون لیا ہے کشمیری لال مرش ٹو ٹی اسپون جنجر پاورڈر یعنی کی سوٹ اب اس پاورڈر مسالے کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ والا مسالہ جو ہے ثابت اس کو ہلکا سا ہم ڈرائے روست کر لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے نا ہلکی آنچ پہ تو اس کا جو آرومہ ہے جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی بڑھ جائے گی اور زیادہ انہینس ہو جائے گی خوشبو اور جو محشر ہے وہ بھی نکل جائے گا تو مسالہ لمبے ٹائم کے لیے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو بس ہلکی آنچ پہ ہلکا سا بھون لیا ہے کلر بلکل بھی چینج نہیں کرنا ہے مسالے کا مسالے کو رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم ایک مکسر جار میں ٹال کے اس کا فائن پاورڈر بنا لینا ہے تو اس کو ایک دم فائن پاورڈر بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا ہے اور یہ ایک دم پاورڈر فرم میں آ چکا ہے اب اس کو ایک برطن میں پلٹ لیں گے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ موٹا ہے تو پھر آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں چھنی میں اور جو ہم نے پاورڈر مسالے لیے تھے وہ بھی اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہو تو مکسر میں ڈال کے بھی ساتھ سب ایک بار چلا سکتے ہو لیکن میری طرح بھی اس طرح سے مکس کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں بہت ہی خوشبودار ذائقے دار یہ مسالہ ہمارا ہوم میٹ نہاری مسالہ بن کر تیار ہے جب آپ اس مسالے کو بنائی رہے ہوں گے نا تب یہ آپ کا پوراک گھر مہگ جائے گا یہ اتنا خوشبودار بن کر تیار ہوتا ہے گھر میں آپ باہر سے مسالہ لانا بھول جائیں گے جب اس طرح سے گھر میں بنائیں گے تو اب اس کو اسٹور کرنے کے لیے کوئی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر جار کچھ بھی لے لیجئے اس میں اس کو ڈال کے آپ اسٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں گے تو چھ مہینے بھی اس کی یہ خراب نہیں ہوگا باہر رکھیں گے تو دو سے تین مہینے یہ بہت ہی آرام سے کلے گا اور مسالے کو بھون کے جب آپ پیسیں گے تو اس کی شیل فلائب بھی بڑھ جاتی ہے اتنے مسالے سے آپ تین سے چار کلو تک کی نہاری بنا کر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ آدھا کلو کی بنا رہے ہیں آدھا کلو گوش لیا ہے تو آپ دو ٹیبل اسپون ڈالیے ایک کلو لیا ہے تو فور ٹیبل اسپون ہی مسالہ ڈال دیجئے اور نمک مرچ آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو جب آپ دیکھیں گے اس مسالے سے نہاری بنائیں گے تو اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ ضائع کا ایک دم الگ ہی ہوگا تو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں لائن ویڈیو ویڈیو ویدیو ری باان